یہ نہیں کال تک پروگرام کرتا ہے جوید چودری ایکس پیس میوز کے اوپر بڑا سینلیں سافی ہے وہ کہتا ہے میں چلا گیا لندن کے اندر تو مجھے ایک نہ یوہ دی کے بارے میں بتایا گیا یہ اسلام کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اسے سوال کیا میں نے کہا کیا بجائے تم اسلام کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہو ابھی بھی اسلام کے مخالفین کے اندر آپ ہی لوگوں کو شمار کیا جاتا ہے یہ یوہ دیوں کو تم کیوں اسلام کے اوپر پیچڈے کر اس نے کہا مجھے ایک مسئلہ کی سمجھ نہیں آئی صرف اس کو سمجھ اس نے کہا وہ مسئلہ کیا ہے اس نے کہا یہ جو تمہارے مسلم مالک سے جوان آتے ہیں اللہ ماشاءاللہ باقی اکثر وہی کرتو تھی یہ کیفوں کے اندر آکے کر رہے ہوتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں یہی ان کے کام ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں مجھے ایک مسئلہ کی سمجھ نہیں آئی جب تمہارے نبی کی عزت کی بات آ جاتی ہے وہ جیسا لے جا تمہارے دین کے آلیوں کا ہوتا ہے اے مونے آدھا داڑی مونے آدھا اوہ دینالوی بات کیوں دیدی وجہ کیے اوہ مسجد مسئلہ دینالوی دیکھو نا حضرت میں اپنا کائزار نہیں کرتا یہ بڑے بڑے عاشق آپ لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے 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 ہیں میں نے ان کو دیکھا نارے لگواتے ہوئے ادھر نا انجن کر کے انجن کر کے انجن کر کے وہ کیا ہوتا ہے حضرت وہ دو بندن پول جمد ہے کہ حضرت کوئی سکول کا دوست بھی دیکھ رہا ہے کوئی کالیج کا دوست بھی دیکھ رہا ہے کوئی یونیورسٹی وہ کہتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی کوئی مولوی کے جذبات تو سمجھ میں آتے ہیں کہ مسجد اندر بھی یہ پڑھن پڑھاندہ تلق بھی یہ ہے لیکن یہ وہ کرتود کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے فرق صرف اتنا ہے کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے لیکن ان کے جذبات نبی کی عزت کے والے سے ان سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں یہ وجہ کیا ہے یہ وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے میرے ذہن کے اندرے ایک دفعہ مجھے تو یوں محسوس ہوا بات ڈالی گئی میں انہوں نے کہا جب مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا ازان دے کے کیا دیا جاتا ہے جینا بین کی غلامی میں ہے مرنا بین کی غلامی میں یہ بتا دیا جاتا ہے تو اس لیے میرے دوستو ہمارا مرنا بھی زور کے لیے ہونا چاہیے اونے جانا میں نے کہا تھا مل کے پڑھویا جڑے آخر ترین اونے جانا اونے مانا نر کا غیر سے کام جوم کے ذرا پتا لگیا اونے جانا اونے مانا نر کا غیر سے کام لِلَّا خِلْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا لِلَّا خِلْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا نیمتِ باٹ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سارے دانا قبول و مزہور فرمائے